کی کنڈیشن وہ پیس فل ہے وہاں پہ جو ایٹموسفیر بنا ہوا ہے وہ پیس فل ہے پہلے تو آپ اپنی کنٹری کا دیکھ لیجیے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں پیس فل ایٹموسفیر کی آپ نے وہاں پہ بھی کشمیر کا نام لیا ہے آپ نے وہاں پہ بھی انڈیا کا نام لیا ہوا ہے لیکن فرسٹ آف دائر پہلے آپ اپنا ان کا خود کا جدہبان ہے پہلے وہ دیکھ لیجیے کہ ہم پیس کا نام جو لیتے جو وہاں پیس فل کا یوز کر لیتے کیا ہمارے ملک میں پہلے پیس ہے پہلے ہمارے ملک میں سٹیبلٹی ہے تو کس نام کیا کس پیسپل ایڈوانسفیر کے وہ بات کر رہی ہے اور کس انڈیا سے وہ بات کر رہی ہے جو جس انڈیا نے ان کو پہلے ہی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹیررزم اور ٹیرر فنڈی کیسز بند نہیں ہوگا جب آتنگ بند وہاں بند اب تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات ہوگی نہیں پاکستان تو پہلے اپنا ملک جو ہے وہ پیسپل نہیں بنا پا رہا ہے تو وہ پھر کیوں کشمیر کی پیسپل کی بات ہے کشمیر تو پہلے سے ہی پیسپل ہے دوہزار اونی سے آلموست نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن کشمیر جو ہے وہ پیسپل بنا ہوا ہے لیکن آپ اپنے پاکستان کو پہلے پیسپل کر دیجئے پہلے اپنے عوام کی جو پروبلمز ہے وہ سولو کیجئے پہلے وہاں پہ جو آپ کی political and stability ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیجئے اور آپ کی economic condition جو ہے اس کو پہلے ٹھیک کروا لیجئے آپ کی جنرلیسٹوں کو چاہیے پہلے اپنے جو ان کا ملک ہے اپنا ملک ہے پہلے اس کی condition دیکھیں پہلے اس کی condition جب ان کو ٹھیک ہوگی then they are capable then they are answerable to anybody else جہاں سے دیکھ لیں جب کہ میں خود تو بھیک مانگ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جائے گی کیوں پہلے تو میں اس قابل تو بنوں میں اگر بات یو ایس میں کی کیا میں اس قابل ہوں میرا ملک اس قابل ہے کہ وہ بات چھت کرے گا آپ دیکھ لیجئے نمراجی جب سے امران خان کو ایرسٹک کیا گیا تب سے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی condition پاکستان کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے سب کے سامنے ہو پہلے آپ پاکستان کو ٹھیک کروا دیجئے پہلے آپ اس قابل تو بن لیجئے پھر آپ انگلیہ بنگلہ دیش چائنا یو ایس اے گروبائی لانڈا یو اے کے تب اس کی بات آپ پہلیں گے پہلے آپ اپنا اپنے تانگیں جو ہے وہ پہلے مضبوط کر لیجئے پہلے اس قابل تو بن لیجئے آپ آپ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اپنا آپ کیوں ہو جائے کیا آپ کے لوگ آپ کے لیے important نہیں ہے کیا وہاں کے صورتیوں کے لیے وہاں کے جنرل لیسنس کے لیے آپ اپنے لوگ value نہیں رکھتے ہیں کیا ان کی کوئی قدر نہیں ہے پہلے ان کی problem تو سب کے سامنے لاؤ government کو تو پہلے بولو کہ ہمارے لوگ جو ہے پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ ان problemوں سے فسے ہوئے پہلے ان بیچاروں کو تو پہلے آٹے والی line جو ہے وہ وہ problem جو سب سے بڑی پاکستان میں ہے وہ swallow کرو اس کے بعد پاکستان ہو کہ پہلے کشمیر میں جو لوگوں کی حالت بنی ہوئی ہے وہاں کے roads جو ہے وہاں کے development کی جو problem میں جو حالت بنی ہوئی ہے پہلے آپ وہ تو swallow کرو جب یہ چیزیں swallow ہو جائے گی جب پاکستان ایک peaceful country بن جائے گی then آپ کو کسی country کو invert کرنے کی ضرورت نہیں ہے then ہر کوئی country جو ہے آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے آ جائے گا کیوں ہمیشہ آپ جو ہے ہر کسی جگہ آپ کو جو ہے ذلت کے وڑے سننے پڑتے ہیں کشمیر سے بھی آپ وہی وڑے سن رہے ہو بارت سے بھی وہی ہمارے دیش انڈیا سے بھی اپنے لنڈن سے بھی آپ نے جہاں جہاں بھی یہ مدہ اٹھا ہے وہاں وہاں آپ کو موں کی کھانی پڑی یہ آج کی نہیں بات نہیں پہلے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ان کو آپ ان بیشتی کھانے کی عادت ہوئی ہے اس کے بائے گا اس کا کھانا نہیں ہوگا whether it's government of Pakistan whether it's army of Pakistan or whether it's no journalists of Pakistan اس کا بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اگر بات کی جائے journalist ہی تو US کی اگر بات کی جائے تو US وہی country ہے جس کے ساتھ ہمیشہ پاکستان ملا رہا جس کے نیچے لگا رہا جس کی ہر بات مانتا رہا بات کیسی بات میں ڈاکستان کو ها ہوا جائے بعض موسیقی 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 ناصر جی آپ نے ایک منٹ آپ کو ٹوک رہی ہوں آپ نے بات کی انٹرنل اپیئر کی تو کشمیر تو ہندوستان کا انٹرنل اپیئر نہیں ہے کشمیر تو پاکستان کا بھی اپیئر ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے دو اس سے الگ ہوئے تھے تو ہاو کینیوں سے کہ کشمیر انڈیا کا انٹرنل اپیئر ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ پاکستان کا حصہ ہے پہلے میں جو یہ بات بگا دیتا یہ کس نے کہا پاکستانی پاکستانی دعوی کرتے ہیں کہ پاکستانی دعوی کرتا ہے ہمارا حصہ آپ کے پاس ہے وہ آپ مان لیجئے پہلے. کیونکہ کبالیوں نے اس کو جب یہاں پہ کبالیوں نے نرسنگار کیا جب یہاں پہ اسمدریجی انہوں نے کی ان کو انڈین آرمی نے واپس ڈھکیلا اور ہمارا حصہ جو ہے وہاں چلا گیا اور وہ بھی ہم واپس میں نے اپنے پر لاس انٹرل میں پرومس کیا تھا مجھے آج بھی وہاں پہ رسیات ہے اور آج پھر سے ایک بارے کچھ کر رہا ہے وہ کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور وہ ہم وہاں سے لے کر ہی آئیں کچھ بھی ہو اور اس کے ساتھ اکھڑ بارت کی اپنے بات ہی تو پاکستان بھی جو ہے کشمیہ انڈیا کا حصہ ہے وہ بھی ہمارا رہے گا آپ دیکھ لیجئے ریسیلٹ ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوا تھا پاکستان میں ایک پارٹی ہو رہی تھی اور پارٹی میں جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ سلوگر زیر ہے کہ ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کنے کو میرے پاس ایویلیبل ہے میں آپ کو وہ ویڈی تو دیکھا سکتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حالت ہے پاکستان کی تو آپ کس کشمیر کی بات کریں آپ کس چیز کی بات کریں یہ دیکھیں اگر وہ کچھ پر اس پہلی کیا ہے اگر وہ پاکستان پر آیا ہے تو کیا غلط بات ہے آپ send aberungs کو ہر کنٹری کے آتے رہتے ہیں اپنی ڈاؤنز نہیں دیکھیں اپنی ڈاؤنز کی بات کی دیکھیں ایک تو ہوا کہ ہمارا حصہ وہاں پہ ہے آپ نے اس کا نام کیا دیا ہوا ہے آزاد مجھے ہی نام دیا ہوا ہے میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ مجھے آپ ایک چیز دکھائی ہے جس سے وہ آزاد ہے ایک چیز دکھائی ہے کونسی فیصل تھی آپ لوگوں کو رکھی ہوئے آزاد کا میری سپیڈ ہے میری بات سنے میری بات سنے جب آپ کے ہاں بھی کانگریس کی سرکار تھی نا تو آپ کا کشمیر بھی آزاد نہیں تھا اب آزاد ہوا ہے تو ایسے ہی کسی پولیٹیشن کا ہم بھی انتظار کرے جب وہ آئے گا تو ہمارا بھی آزاد صحیح والا آزاد کشمیر آزاد ہو جائے گا ہم تو پہلے سی ایسی تھی ہم تو کسی کیا انترک ہی نہیں ہمارا پہلے سی انڈیا ہم تو پہلے سی انڈیا سے تھے ہمارے تو دو دو ہی سے نہیں ہوئے تھے نا کیا ہم نے نام دیا آزاد کشمیر کا لیکن اوپر جو ڈنڈا ہے وہ پاکستان کا رکھا اوپر جو آرمیہ ہے وہ پاکستان کی رکھی اسمبلی پاکستان کی رکھی لاز جو implemented ہے وہ پاکستان کی رکھی پاکستان کی پہنچے وہاں پہ رکھی نہیں یہاں پہ انڈیا کا حصہ تھا انڈیا کا حصہ ہے انڈیا کا رہے گا یہاں پہ تغitteesgroaning جو انڈیا کے پہلے سے تھے یہاں پہ پاس quer انڈیا کا تھا یہاں پہ اسمبلی جو ہماری ہے وہ انڈیا کی تھی وہاں پہ کون انڈیا کا ہے وہ رہے گا بھی ہمیشہ وہ آپ مجھے بتائیے ہم نے کبھی کہا نہیں ہم نے آزاد ہوں ہم تو پہلے سے انڈیا کا حصہ تھے تو اس نے کہاں سے آیا کہ ہم انڈیا سے آزاد ہے ہم انڈیا سے آزاد ہوں کیوں ہمیں تو کبھی کہا ہے نہیں یہ کراہ پہ لکھا ہے مجھے آپ ایک چیز کراہ پہ لکھا ہوا ہے ہاں ہمارا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے اوکیپائی کیا ہے یہ بات آپ ایکسپ کر لیجئے اور یہ آپ کے ایکسپ کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے یہ ہسٹری ہے یہ اتحاز گواہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا حصہ ہے اور وہاں کے لوگ آپ دیکھیں گل کر بلوچستان کے لوگ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے ہم انڈیا کا حصہ تھی ہمیں ان جان سے بھلی کی جان سے بھلی کی جرنلسٹ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا وہ بہت دفعہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہ چکے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ مددوں کو ریز کر چکے ہیں انٹی انڈیا مدر ہمیشہ ان کا پوششن ان کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے اس کے لیزن بہائنڈ کیوں ہمیں انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتے ہیں مہمی جی پہلی بات ہے کہ ہمیں کسی کے سپورٹ کے زورت نہیں ہے ہم خود سٹرانگ ہے ہر کسی چیز کے لیے ہم کھڑی بھل ہے ایسی ٹھانی ایسی ٹھانی بھل ہے یہ ریالٹی ہے ہم پاورفول ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم کھڑی بھل ہے یہ ہی تو غرور ہوتے کہ آپ لوگ پاوری دنیا کو جاتا ہیں ایوی جی لیٹوی آنسان پہلی پوری بات تو سنجھے اس کے بعد دیکھیں ہم ہر کسی چیز کے لیے کھڑی بھل ہے دیکھیں کوویڈ ڈینٹین کی مہماری ہوئی تو پورا جو گلوپ ہے وہ مہماری میں پلچ گیا تھی کہ اس کے بعد انڈیا نے کوویڈ ڈینٹین بیکسین جو ہے پوری کنٹری کو پورے ہول برڈ کو ایکسپورٹ کیے we have capable we have a power we have resources to fight with anybody whosoever will be ہم کسی بھی چنوچے کا سامنا کنے کے لئے تیار ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے we are not dependent on anybody ہم نے کسی کو دیش نہیں بیچا ہے ہم نے کسی کے پیسوں سے روڈ نہیں بنایا ہے ہمیں چائنا سے بلینز میں پیسے نہیں لیا ہے کہ روڈ بنایا ہے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کے پیسوں سے روڈ نہیں بنایا آپ کی اس بات کو کلیر کرتی چلوں آپ کی پچھلی اتنی جو پشتیں چلتی آرہیں گی حکومت کی انہوں نے اتنا کرزہ نہیں لیا تھا اسی کچھ اچی لاکھ کچھ ہزار کرزہ تھا جو انہوں نے لیا مطلب اتنے یو ایس ڈالر ان کا کرزہ تھا جس کے چار گناہ زیادہ کرزہ موڈی سرکار آٹھ سالوں میں لے چکی ہے اچھا ٹھیک ہے go that is ہم نے بھی دیش بیچا ہے ہم نے بھی یو ایس کو بیچا ہے تو پھر مجھے بتائے جو ایکنومک پرائسز پاکستان میں ہیں ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہے آپ کے پاکستان میں ہمارے کلتی یہ ہوئی ہماری کلتی یہ ہوئی انپیری ڈالر انہوں نے کرزہ لیکن پرشپ نہیں کیا آپ لوگوں نے کرمندی دکھا دی کہ وہ کرزہ لیا پیسہ لیا وہاں سے مگر ان پر مشکو آکام پ siege پر دی دیکھنے دیکھیں سی نے وہی بات آپ کو کہنا بھائیں کھر آپ کے پیسہ لیا receiver season trade کے لیا انہوں نے جہاں پہ ان کو انویسٹ کرنا تھا وہاں پہ انہوں نے کیا نہیں انہوں نے پتہ ہے کہاں پہ انویسٹک کیا انہوں نے اپنی بچوں کو اپنی فیملیز کو وہاں پہ لوڑ خس اتر کے پورنے کانٹریز میں گئے وہاں پہ اپنی ایشا کی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کے جو ایکس آرمی چیپ تھے جرنل باجوا وہ اس ٹائم کہا ہے وہ فرانس میں ہے اور اس کا دیش اس کے لوگ جو ہے ابھی مر رہے ہیں بوک کے مارے اور وہاں پہ انہیں انسکرابیٹی ہے اس کو ابھی ان لوگوں کا خیال نہیں ہے آخر کار وہ بھی آرمی کے چیپ تھے اور جو پورے پاکستان کو چلاتے ہیں وہاں پہ جو بھی آئے چاہیے پی ایم ایل آئی چاہیے پی ٹی آئی وہ نام کے بوہرمنٹ ان کو نام کا ٹائے خالی لگا ہے کہ دیار پرائی مہنسٹ سی ایم ہے وہ خلیٹ آئے گے لیکن آپ کی کانٹری کو چلانے کے لیے آپ کی کانٹری کو آگے لینے کے لیے آپ کی کانٹری جو کونسی چیز کاب ہوگی کونسی سرکار کاب آئے گی وہ سارا ڈیسیٹ جو ہوتا ہے آرمی کر لیتی ہے آپ دیکھ لیں کہ آرمی اس کے بعد دیکھ لیں انڈیا کا انڈیا میں آج انویسٹ میٹ وہیں سے آ رہی ہے بہت ٹائم بھی اگر ہم نے کسی جرمنی سے کی فرانس سے کی یو ایس سے کی ترکی آیا اب دینستان سے سعودی آرہے بھی آسا کی لیکن آج انویسٹ میٹ ہم وہیں سے آ رہی ہے آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں کو آج پہلے ہم ایمپورٹ لے رہے تھے پہلے ہم چیزیں لے رہے تھے چینہ سے لے رہے تھے سوجی سے لے رہے تھے لیکن اب ہمارا بھارت وہ بھارت رہا نہیں دو ہزار انیس کے بعد اب ہمارا بھارت جو ہے وہ آسمان چھو رہا ہے اب ہم چیزیں جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر اب ہم چیزیں دے رہے ہیں اب ہمارے یہاں پر بزنس ہو رہا ہے اب جرمنی آرہا ہے وہ انگیہ میں انویس کر رہا ہے ہمارے کشمیر میں انویس کر رہا ہے ہمارے کشمیر میں انویس کر رہا ہے آج جو بھارت بن گیا ہے کچھ اکل مندوں کی وجہ سے یا یہ کہ لو لکھ گوڑ لکھ کی وجہ سے آج وہ بھارت ترچڑ کے ناچ رہا ہے ہمارا بھارت بھارت پہلے سے ہی ایسا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے ہماری کنیشن پاکستان جیسے تھی میں مجھے بات کرنے دیجیا پوری ہمارا بھارت پہلے سے یہی تھا یہاں پہ ایکنومکل کریسی ایسی نہیں تھی یہاں پہ ہمیں کبھی گورنمنٹ کے لیے آپ دیکھ لیجیے آپ کی جو گورنمنٹ ہے جب بھی وہ کہیں جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے باہر وہ کبھی جاتی نہیں آگر جائے گی بھی کبھی آپ کو رپریسٹ کر رہی ہے وہاں پہ کنٹری کو رپریسٹ نہیں کر لیتے لیکن ہمارے بھارت میں جتنے بھی پرائیمنٹس رائے جہاں پہ بھی ہو گئے جس بھی پورنگ کنٹری میں گئے انہوں نے وہاں پہ خود کو رپریسٹ نہیں کیا انہوں نے پورے دیش کو رپریسٹ کیا آج اس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا لیڈر جو ہیں نیتا مانا جاتا ہے آج لوگ پورنگ کنٹری میں اس کے پیر چھوٹے ہیں یہ پاور ہوتا ہے یونیٹ ہونے کا آپ دیکھ لیجے انڈیا میں جو بھی کام ہوئے جو پچھلے سب تر سالو سے نہیں ہوئے اگری لیکن جب بھی پاکستان کے ساتھ پیش ٹاک کی بات آتی اور کشمیر کا مدہ سامنے آتا ہے وہاں بھارت قربانی کیوں نہیں دیتا ہر جگہ دے دی ترکی نے جو بھی کرایا ڈچ کرایا مس کرایا پھر بھی ترکی کے ساتھ کھڑا ہے شاہنڈنگ سے ٹریڈ پھر بھی کر رہا ہے سعودی اگزہ تعلقات اچھے ہیں خانستان کا بھائی بنا ہوا ہے ہر جگہ جو ہے ہاتھ ملائے کھڑے ہیں مگر why not پاکستان دیکھیں میں بتا دیتا ہوں پاکستان نے پہلے دیا ہی کیا ہے پاکستان نے الگاواز اور آتنگواز کے سوا کیا ہی کیا ہے پاکستان میں اپنے لوگ سیف نہیں ہے پاکستان میں ٹیررزم کانٹری جو ہے اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے اور میرے خانستان وہ رہے گی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ٹیگ نا آئی اگری ٹیگ لگا ہوا وہ کہتے ہیں نا باد اچھا بدنام برا اب ایک دفعہ بدنام ہو جو گیا آپ کو کچھ نہیں بھی کریں گے بادنام پر مہموی جی بادنام میں یہ ریالی ہے ریالی ہے نا ریالی ہے نا آئی اگری مہینے پہلے وہاں پہ بارہ جو چیچر سے ان کا بہرہمی سے قتل ہوا ہوا کی نہیں پتہ نہیں کون سی نیوز پڑھتے ہیں آپ لوگ میں کون سی نیوز پڑھ لیتا ہوں چلیے جی تھوڑا سا ٹائم دیجئے یہ دیویر ختم ہوکے میں آپ کو پوری نیوز اور لنک بھی بیجھ دیتا ہوں بارہ چیچرز کو بہرہمی سے قتل کیا وہ شیعہ کمیٹی سے تھے امام بارہ میں بلاسس نہیں ہوئے وہاں پہ نہیں ہوئے اور اس پر اس لی جب پرسو پروٹسٹ وہاں پہ ہوا تب آپ نے مہینے پر کنپری مہتے ہیں مجھے کہ انڈیا پہ مہتے ہیں ایک میں بتاؤں گا میں انڈیا کی بھی بات کر لیتا ہوں انڈیا میں جو آرمی ہے جو ہماری سینہ ہے وہ ایلو سی پہ ہے وہ مہینے پہ ارتیچار نہیں کرتی ہے وہ مہینے پہ گسیٹ کے نہیں لیتی ہے وہ ویڈیو شاید آپ بھول گئے شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا وہ ویڈیو جب عمران خان پہ پروٹسٹ وہاں پہ نکلا تھا ایک ہینڈی کےپ ڈی مسیلہ تھی اس کو گسیٹ کے جو ہے آپ کی آرمی لے رہی آپ کی پولیس نہیں آپ کی آرمی آپ کے لوگوں نے آپ کی آرمی کو کپٹر کیا اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوا تب آپ کی لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ آرمی جو کشمیر کو آزاد پہرانے آئے کیا نام ہے آپ کی آرمی جو ہے وہ کیاپیبل نہیں ہے وہاں پہ اپنے عوام کو سیفٹی دینے میں مجھے بتائیے آپ کی عوام میں کل بھی میں نے ایک سٹیٹ میں سنا آپ کی جنرلس نے ایک وہاں پہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے پیسوں پہ پل رہا ہے مجھے بتائیے اس جنرلس صاحب کے لئے بھی میسیج پاس کروں گا اس جنرلس صاحب کو کہیے کہ آپ کے پاکستان کے پاس ہے کیا جو ہم کشمیریوں کو پیسے دے گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ کشمیر کا نام کیوز ہوتا ہے کشمیر کے نام پہ ایک وہ وڈ بٹو رہ جاتے ہیں اور آپ کی میڈیا ہاؤسز جو ہے ان کا تو وہ تو آپ نے خود کے ایشوز یہ نہیں کریں گے اٹھائیں گے نہیں پابلک پروبیم جو ہے وہ لوگوں کو ٹکھائیں گے نہیں وڈ بٹو رہنے کے لئے وڈ ٹی آر پی بڑھانے کے لئے they are using the name of کشمیر otherwise they are nothing and they don't know what is happening in پاکستان ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ جو اس ٹائم بجاری جلس رہے ہیں جو اہاں مہا پہ پریشان ہو چکی ہے ان کے ایشوز اٹھائیے ایسے جنلل اس کو پہلے ایسے دیکھیں میں نے بھی جنلل زم کی دیگری کی ہے اس کے ایثیق پہلے میں خود کا دیکھو پہلے میں سچا ہی سامین پہلے آپ سچا ہی سامین لائیے ان جنللسز سے یہ کہنا میں چاہتا ہوں سچائل لائیے بینگا جنللش ہم بیٹھے ہیں سچائل لائنے کے لیے آپ میرے چینل پر دیکھئے میں نے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ریالیٹی دکھائیے جس میں پاکستانی لوگ چیچ چیخ کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ میں اگری کر پیوں میں مانتے ہیں میں مانتے ہیں میں مانتے ہیں وہ بھی ایشور شروع ہے میں مانتے ہیں میں مانتے ہیں پھر مجھے بتائیں پھر مجھے بتائیں آپ کی جنللسز کو کیا پڑی ہے کشمیر اور ریلیا کی جو ہر جگہ کشمیر اور انڈیا کا نامیوز ہوتا ہے ان کو کیا پڑی ہوئی ہے ابھی تک وہ اس چیز کو اوٹ نہیں کارے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا نہیں ہے دیکھیں نمرا جی آپ کے پاکستان کے لوگی کے لئے ہمیں کشمیر کو کرنا کیا ہے آپ کے پاکستان کے لوگی ہیں مجھے خالی دو دو دیش ہے وہاں پہ دو جماعت ایک ہے پاکستان آرمی آئی ایس آئی اور پاکستان گورنمیٹ جی تین کیوں ہاہا کار مجھاتے کشمیر کے نام پہ آپ لوگوں کو تو زورت نہیں ہے ہم پہ ہے ہمیں تو زورت نہیں ہے ہمیں پاکستان کو کرنا کیا ہے جو پاکستان اپنے لوگوں کو دو اپنے خانہ نہیں دے پاتے ہیں جو دو دو روٹی جو ان کو پرویڈ نہیں کر پاتی ہے جو آٹے چلے وہاں پہ اہنے کاتاروں میں لائنی لگی ہوتی ہے وہ تو اپنے عوام کو بچا نہیں پا رہے وہ اپنے عوام کو وہاں پہ سیفٹی نہیں دے پا رہے مجھے بتائی پھر کشمیر کو کرنا ہے کہ ارے بھائی ایک کام کرلو آپ کشمیر کو چھوڑو پہلے پاکستان کو صدارو پاکستان کے جو ہے ایک کلامی کلشہ وہ صدارو اس کے بعد ہم دیکھ لیتا ہے کہ پاکستان کو پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کر دیس سیکنڈی برد فرسٹ آف آس ان عوام پہ جو ہے رحم کھاؤ وہ جو عوام ہاں پہ جلس رہی ہے ان بیچاروں کے اشیوز جو ہے وہ ریز کالو ان بیچاروں کو ان پرابلیم سے لکھا لو باہر تاکہ وہ بھی راحت کے ساتھ ہیں دنیا کا کوئی بھی سٹیٹ دیکھ لیجے کوئی بھی دیکھ لیجے وہ دیکھ لیجے آپ دن با دن وہ آگے جا رہا ہے وہ آسمان چھو رہا ہے لیکن ایک پاکستان ہے جو دن با دن پیچھے جا رہا ہے جو وہاں پہ بیچارے غریب لوگ ہیں وہ دن با دن گریب ہوتے جا رہے ہیں وہ دن با دن پیچھے جا رہے ہیں کاسی چیم جے مجھے ایک بات بتائیں مجھے بات بتائیں ہم نے بات سٹرٹ کی تھی پیس ٹاک سے اگر پیس ٹاک پاکستان دوارہ اس کی ہاتھ بڑھاتا ہے تو مجھے بتائیں ہندوستان کا کیا ریاکشن ہوگا ہمیشہ کشمیر کے آگے بعد اٹک جاتی ہے اور یہ دونوں کنٹریز کی پیس ٹاک مہم سمی رہ جاتی ہے لیکن یمراجی محوی جی چیزیں دو ہیں پیس ٹاک خالی انڈیا اور پاکستان کے ہو سکتے ہیں اس میں کشمیر ہوگا نہیں کشمیر انڈیا کا حصہ تھا انڈیا کا ہے انڈیا کا رہے گا کشمیر کا نام پہلے آپ بند کر لیجے لیے اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی ہم واپس لائیں گے دو چیزیں دو تیسری چیز اگر اگر جمہو کشمیر آپ کا ہے تو آزاد کشمیر آپ کا کیسے ہوا آپ اپنے حصے پر خوش رہیے نا اس پر بحث کریں محوی جی آپ آزاد کشمیر مت بولیے نا پہلے پاکسان اوکیپائیڈ کشمیر کے یہ نا جو نام ہے جو اوکیپائی آپ لوگوں نے ان کو کہا آپ کی گورنمنٹ دیکھے آپ کی آرمی نکیہ ہے دیکھیں محوی جی آپ نے ابھی خود کہا کہ میری چینل پہ ریالٹی ہے میری چینل پہ سچا ہی ہے میں سچ کہتی ہوں آپ بتائیے اوکیپائی نہیں ہے پاکسان کی آرمی وہاں پہ نہیں ہے پاکسان کی اسمبلی وہاں پہ نہیں ہے پاکسان کے لاؤز وہاں پہ ایمپلیمٹ نہیں ہے اگر یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں آزاد ہے یہ بتائیے پاکستان کی آرمی ہے وہاں پہ بتائیے ہاں یا نہ بتائیے پاکستان کی لاؤزاؤں پہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور وہاں پہ سم لینے کے لیے آپ کو آرمی سے لکھے لانا ہے اس کو آرمی سے لکھے لانا ہے آخر کیوں آپ نے تو آزاد کشمیر کا نام دیا تو فریدم دیجئے نا ان کو فریدم اور سپیچ بھی نہیں ہے ہمیشہ کام جب بھی کسی کنٹری پہ شروع ہوتا ہے ہم پنجتر سال کے بعد اب شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے آپ لاہور میں آ کے دیکھیں جہاں پورجی تک نہیں چل رہا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ کام کریں گے لاہور کے اندر تو پورجی آجائے پنجاب جو سب سے بڑا ہمارا میچنز ہوگا اس کو تا ڈیویلپ کر لیں پہلے ہم دیکھیں گے مہوی جی پہلے ہمارا کیوں گے پہلے ہمارا کیوں گے کہہ دیں گلگت میں کہا ہے گلگت کو بھی آکوپائٹ کہہ دیں ہے محمی جی پھر اس کو بھی کہنا تھا نا آزاد سین آزاد گلگت آزاد بلوجستان اس کا یہ نام رہنا تھا نا پھر جب آپ نے آتے کہ دیکھیں دیکھیں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ تھا وہ ہمارا حصہ بہت کشمیر نہیں ہم آزاد پاکستان کہتے ہیں ہم پورا پاکستان آزاد